السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین سامعین بہت سارے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں شدید ذہنی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اور وہ روحانی علاج پوچھتے ہیں دیکھیں میڈیکل کے حساب سے وہ علاج کراتے ہیں دوائیاں کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں الگ الگ قسم کے ڈاکٹروں سے ملتے ہیں وہ کرتے رہے اپنا سلسلہ شریعتری منع نہیں کیا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق روحانی عبادتوں سے ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کس طریقے سے آپ دعاوں کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اللہ سے رابطے میں رہ کر آپ اس بیماری سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں یا اس مصیبت سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں میں آپ کے سامنے اس ملاقات میں چھے چیزیں رکھتا ہوں کہ اگر یہ چھے چیزیں کسی انسان کے اندر ہوں تو وہ اپنے آپ کو ڈپریشن جیسی مصیبت سے بچا سکتا ہے نکال سکتا ہے نمبر ایک اللہ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی رہنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَ النَّاسِ کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو اس پر خوش رہو تم دنیا کے سب سے مالدار انسان بن جاؤ گے بے نیاز بن جاؤ گے اللہ تمہیں تمام طرح کی چیزوں سے نکال کر تمہیں بے نیاز کر دے گا اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں رہو گے نمبر دو توحید کی ایمان کی حفاظت کرنا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنی ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں لیکن دیکھیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں تو یہاں وہاں جا کر اور غیر اللہ کی عبادت میں ملوث ہیں طرح طرح کی ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کا تعلق شرک سے ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایمان اپنا عقیدہ اپنی توحید برباد کر لیتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر جاتے ہیں نمبر تین ذکر و اذکار میں مشغول رہنا یہ بہت اہم چیز ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبعوہ بکرتا واصیلا کہ ایمان والو صبح شام اللہ کا ذکر کرو کسرت سے ذکر کرو اس کی تصمیح بیان کرو اس کی تحمید بیان کرو اور یاد رکھو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللہ اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور ویسے بھی اللہ نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے آپ اللہ کا ذکر کریں گے اللہ رب العالمین آپ کو ڈپریشن سے اور اس طریقے کی مصیبتوں سے نجات دے دے گا نمبر چار نماز کا سہارا لینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی قسم کی کوئی مشکل کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو آپ فوراً نماز کا سہارا لیا کرتے تھے اور اللہ نے بھی کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ کہ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں تو ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ کیا کریں اپنے رب کی تسبیح تحمید بیان کریں سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے یا آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ چوتھی چیز پانچویں چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا درود و سلام بھیجنا اور اس کا فائدہ بہت سارا ہے لیکن ایک خاص فائدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اِذَن تُقْفَ هَمُّكَ فرمایا تھا تمہارے سارے ہم سارے غم ساری پریشانی اور ساری مصیبت کے لیے تمہارا یہ درود و سلام پڑھنا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا چھٹی اور آخری چیز بہت اہم چیز دعاؤں کا سہارا لینا آپ دعاؤں کے ذریعے اس مصیبت اس ڈپریشن نامی بیماری سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں نظرِ بد کی دعائیں پڑھیں اسی طریقے سے وسوسوں سے حفاظت کی دعائیں پڑھیں اور بطور خاص معوضتین یعنی قلعود برب الفلق قلعود برب الناس یہ دونوں سورہ کو خاص طور سے پڑھتے رہیں آیت الکرسی کا التزام کریں اسی طریقے سے استغفار کو لازم پکڑیں دعاؤں میں بطور خاص استغفار کرتے رہیں تو یہ چھے طریقے ہیں جن کے ذریعے ایک انسان اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں روحانی علاج کے طور پر لیکن یہ چھے چیزیں بڑی اہم ہیں اور ایک انسان کو ان چھے چیزوں کا سہارا ضرور لینا چاہیے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا توحید کی ایمان کی حفاظت کرنا ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا نمبر چار نماز کا سہارا لینا نمبر پانچ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پڑھنا اور نمبر چھے دعاؤں کا سہارا لینا استغفار کرنا وسوس نظرِ باد اور حاسدین کے حسد سے حفاظت کے لیے جو خاص دعائیں بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کا احتمام کرنا رب العالمین ہم سبی کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی مسئبتوں سے محفوظ رکھے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوٹی بڑی مسئبتوں سے سبینا موسیقی